یہ اس کنوے کا پانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ حجرت کر کے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر پڑاو کیا تھا اس باق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کنوے کا پانی پیش کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنوے کا پانی نوش فرمایا یعنی چودہ سو سال ہو چکے ہیں ابھی تک یہ کنوہ موجود ہے اور اس کنوہ کے اندر پانی ہے اور ظاہرین اور معتمیرین جب بھی آتے ہیں مدینہ منورہ تو اس کنوہ کا وزٹ ضرور کرتے ہیں اور اس کنوہ کا نام ہے بیر عزت اور یہ بالکل مسجد کبہ کے ساتھ موجود ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاو کیا تھا اور اسی مقام پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر کا ساہہ کیا تھا تو اسی وجہ سے اس باغ کا نام پر چکا ہے بستان المستذل یعنی کہ سائے کیا گیا باغ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاو کیا تھا اور یہاں پر مسجد بنی ہوئے یہ جو اس کے آثار ہیں اس مسجد کے آثار ہیں جو خدائے کے دولہ نکلے ہیں موسیقا